یشو چوبیسوں باب اور اس کے بعد یشو نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور کازیوں اور منصب داروں کو بلوایا اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے تب یشو نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے اببہ یعنی ابراہیم اور نہور کا باپ تارہ وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے اور میں نے تمہارے باپ ابراہیم کو بڑے دریا پار سے لے کر کینان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بھڑایا اور اسے اضحاق انائت کیا اور میں نے اضحاق کو یاکوب اور عصو بکشے اور عصو کو کوہ شیعر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو اور یاکوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا اور میں نے موسیٰ اور حارون کو بھیجا اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی اور اس کے بعد میں تم کو نکال لیا تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بہرے کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا اور جب انہوں نے خداون سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرہ کر دیا اور سمندر کو ان پر چڑھا لیا اور ان کو چھپا دیا اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے پھر میں نے تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا پھر سفور کا بیٹا بلک مواب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا اور تم پر لانت کرنے کو باؤر کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کو سنوں اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا پھر تم یردن پار ہو کر یرہو کو آئے اور یرہو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کنانی اور ہٹی اور جرجاسی اور ہوی اور یبوسی تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کمان سے ہوا اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے نہ بنایا تھا انائت کیے اور تم ان میں بسے ہو اور تم ایسے تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا پس اب تم خداون کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریاء کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداون کی پرستش کرو اور اگر خداون کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کروگے چن لو خوابو وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریاء کے اس پار کرتے تھے یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداون کی پرستش کریں گے تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداون کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں کیونکہ خداون ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا اور خداون نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا سو ہم بھی خداون کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے یشو نے لوگوں سے کہا تم خداون کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے وہ غیور خدا ہے وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بکشے گا اگر تم خدا کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا لوگوں نے یشو سے کہا نہیں بلکہ ہم خداون ہی کی پرستش کریں گے یشو نے لوگوں سے کہا تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداون کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو انہوں نے کہا ہم گواہ ہیں تب اس نے کہا پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو اور اپنے دلوں کو خداون اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو لوگوں نے یشو سے کہا ہم خداون اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے سو یشو نے اسی روز لوگوں کے ساتھ اہد باندھا اور ان کے لئے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا اور یشو نے یہ باتیں خداون کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداون کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا اور یشو نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے کیونکہ اس نے خداون کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں اس لیے یہی تم پر گواہ رہے تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ پھر یشو نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراس کی طرف رخصت کر دیا اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشو خداون کا بندہ ایک سو دس برس کا ہو کر رہلت کر گیا اور انہوں نے اسی کی میراس کی حد پر تمنت سرہ میں جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاس کے شمال کی طرف کو ہے اسے دفن کیا اور اسرائیلی خداون کی پرستش یشو کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشو کے بعد زندہ رہے اور خداون کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے خطہ میں دفن کیا جسے یاکوب نے سکم کے باپ ہمور کے بیٹوں سے چاندی کے سو سکوں میں خریدا تھا اور وہ زمین بنی یوسف کی میراس ٹھہری اور حارون کے بیٹے علیزز نے رہلت کی اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فخیاس کی پہاڑی پر دفن کیا جو افرائیم کے کوہستانی ملک میں اسے دی گئی تھی کوہستانی ملک میں